دوستو ذرا سوچیں کہ آپ ایک گاؤں میں انٹر ہوتے ہیں جی ہاں ایک گاؤں کے اندر آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اس گاؤں میں مجھے کچھے پکے سے مکان نظر آئیں گے جن کا کوئی حلیہ نہیں ہوگا مجھے جھومپڑیاں نظر آئیں گی مجھے غربت نظر آئیں گی لیکن صورتحال اس کے بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے جیسے یہ آپ گاؤں کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ گاؤں میں دیکھتے ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی آلیشان محل کون سا محل ان تمام محلات میں سب سے زیادہ بڑا ہے پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی سوالات آتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ محلات کن کے ہیں یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں کیا کاروبار کرتے ہیں کیا یہ سیاستدان ہیں ان کے ہاتھ میں ایسی کون سی گیدر سنگی لگ گئی ہے کہ جس کی بنا کے اوپر ان لوگوں نے زندگی میں اتنی ترقی کر لی کہ گاؤں کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں نے یہ آلیشان محلات کھڑے کر لیے اب آپ کو حیرت کا ایک اور چھٹکا تب لگتا ہے جب آپ ان میں سے کسی ایک محل کے اندر انٹر ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ سالیشان محل میں بے شمار کمرے ہیں باتھرومز ہیں کچنز ہیں ہر طرح کی آسائش موجود ہے لیکن اس محل کے اندر رہنے والے لوگوں کی تعداد ایک یا بہت ہو گیا تو دو ہے ہماری آج کی یہ سپیشل ویڈیو بیس کرتی ہے کیسے ہی علاقے کے اوپر جس کا نام ہے کھاریاں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک زمانے میں پاکستان کے چند انتہائی پسماندہ ترین ازلا میں سے شمار کیا جانے والا ایک جس کا نام ہے کھاریاں یہ زلہ آج پاکستان کے امیر ترین زلوں کے اندر کیسے شامل ہو گیا اس ایک زلے کے اندر بے شمار ایسے گاؤں ہیں جن کے اندر آپ کو کوٹیاں نہیں محلات کھڑے نظر آتے ہیں یہ محلات کیسے بنے اور آج یہ محلات خالی کیوں ہیں یہ ویڈیو بہت مزہدار ہونے والی ہے اور اس کا فل مزہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں زیادہ پرانی بات نہیں آج سے تقریباً چالی سے پچاس سال پہلے کھاریاں کو پاکستان میں کوئی جانتا تک نہیں تھا یہ پاکستان کے چند انتہائی غریب اور پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک تھا یہاں پر جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں زیادہ تر ٹوٹے پھوٹے مکانات تھے جھوپڑیاں تھیں غریب غربہ ان تمام جھوپڑیوں میں ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہا کرتے تھے زیادہ تر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی زمینیں تھیں اور انھی زمینوں کے اوپر فصلیں اگا کر کھیتی باڑی کر کے سبزیاں اگا کر یہ لوگ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے پھر ان لوگوں کی زندگی میں آئی ایک ریولوشن اور وہ ریولوشن یہ تھی کہ اس پسماندہ زلے کے لوگوں نے ابراد جا کر سیٹل ہونا شروع کر دیا ایک ایک کر کے گاؤں کے کئی لوگ یورپ، امریکہ، سکینڈینیویا خاص طور پر نوروے میں جا کر سیٹل ہونا شروع ہو گئے ان لوگوں کے یورپ کے ممالک میں، امریکہ میں، سکینڈینیویا میں جا کر سیٹل ہونے سے اس ایک زلے کی تقدیر بدلنا شروع ہو گئی ایک انسان کی بنیادی سوچ کیا ہوتی ہے جب اس کے پاس بے تہاشا پیسہ آ جائے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک گھر بنے پھر انسان کے اندر یہ بھی آکڑ ہوتی ہے کہ اس کا گھر ایسا بنے کہ جو کسی دوسرے کے گھر کے سامنے کوئی میچ ہی نہ رکھتا ہو یعنی کہ اس کے پاس ایک محل ہو، عالی شان قسم کا محل ہو اور دوسرے کا گھر کوئی نارمل سا ہو اس ایک سوچ نے کھاریاں میں عالی شان محلات کھڑا کرنے کی ایک ریس لگا دی یہ ریس ایسی بڑی ایسی بڑی کہ اب آپ کو کھاریاں کے ہر گاؤں میں بے تہاشا کوٹھیاں کھڑی نظر آتی ہیں بے تہاشا محلات کھڑے نظر آتے ہیں ان کوٹھیوں کی اوپر ان محلات کی اوپر بے تہاشا پیسہ لگایا گیا ہے ان مکانوں کو ہر طرح سے فسیلٹائز کیا گیا ہے ہر طرح کی فسیلٹی آپ کو ان گھروں کے اندر ملے گی لیکن آپ کو ان گھروں کے اندر رہنے کے لیے انسان نہیں ملیں گے اور اگر ملے بھی تو ان کی تعداد دو سے زیادہ نہیں ہوتی بچہ بڑی سمپل سیاہ دوستو کہ جن لوگوں نے یہ محلات کھڑے کیے ہیں وہ سٹل ابھی بھی ابراد میں ہی رہتے ہیں سال میں جب ان کے بچوں کو ابراد میں گھرمیوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں یا پھر کرسمس کی نیو یئر کی تو یہ لوگ پاکستان کا چکر لگاتے ہیں اپنے آبائی علاقے میں آتے ہیں اور اپنے اس آلیشان محل میں کچھ دن گزار لیتے ہیں خاریاں میں موجود ان تمام محلات میں اب آپ کو نظر آئیں گے بوڑھے میاں بیوی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں ملک سے باہر گئے زیادہ تر لوگوں کی تعداد گئی نوروے میں ان لوگوں نے اپنی جوانی میں نوروے میں بے تہاشا پیسہ کمایا اس پیسے سے ان لوگوں نے آ کر اپنے آبائی علاقوں میں آلیشان قسم کے محلات کھڑے کیے ان لوگوں کی اولادیں وہیں پر نوروے میں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں ایون امریکہ میں جوان ہوئیں اور وہ وہیں پر سیٹلڈ ہیں یہ بوڑے میاں بیوی اپنی جوانی کا سارا حصہ بیرون ملک گزارنے کے بعد بڑھاپے میں آگئے پاکستان کیونکہ وطن کی مٹی سے محبت تو ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس اپنی آبائی سرزمین پر لے اور اس کو اس کی آبائی سرزمین میں ہی دفن کیا جائے ان بوڑے لوگوں کو وطن کی یہ محبت ہی واپس کھینچ لاتی ہے بڑھاپا یہ لوگ اپنا انہی آلیشان محلات میں گزارتے ہیں لیکن اپنے بال بچے کی ایبسنس میں یہ تمام لوگ جنہوں نے یہ آلیشان محلات کھڑے کیے ہیں وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جونوں نے کیا ہے یہ اتنے بڑے محلات تعمیر کرنا جو کہ آج ویران ہیں خالی ہیں یہ صرف اور صرف شوشاہ ہے یہ صرف دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں یہ محلات کھڑے کرنے والے ہر کسی کے آگے یہ دھونس جمانا چاہتے تھے کہ ان کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے ایک انسان کی طبیعت کی بنیادی حقیقت یہی ہے کہ وہ جب پیسہ اس کے پاس آتا ہے تو ایک وہ سب سے مہنگی گاڑی خریدتا ہے دوسرا عالیشان قسم کا محل تعمیر کرتا ہے رہنے کے لیے کیونکہ سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی میں آپ کی عمارت آپ کی امیری کا پتہ ہی آپ کی گاڑی سے لگایا جاتا ہے یا پھر آپ کے گھر سے گھاریاں کے اندر کئی فیملیز ایسی بھی ہیں جہاں پر مرد حضرات اس وقت گھاریاں کے اندر مقیم ہیں کیونکہ ان کے والدین بوڑے ہو چکے ہیں ان کو کئی طرح کی بیماریوں کا سامنا ہے یہ مرد حضرات اپنے والدین کا خیال رکھنے کے لیے اس وقت اپنے ابائی علاقے میں موجود ہیں اپنے گھروں کے اندر ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں یعنی کہ ان کی وائیوز اور ان کے بچے وہ سٹل ابراد ہیں کیونکہ ابراد میں ہر بندہ کام کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کمانے والا ہو اور باقی سارے کھانے والے وہاں ہر بندہ اپنے لیے تگو دو کرتا ہے بیویاں وہاں پر الگ سے جاب کر رہی ہیں شوہر الگ سے جاب کرتے ہیں بچے سکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر اپنے خرچے ہیں ان ساری چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے ہر بندہ پیسے کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر شوہر کو پاکستان آ کر اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے ان کا خیال رکھنا ہے تو پھر اسے یہ قربانی دینی پڑے گی کہ اس کی بیوی باہر ہی رہے اس کے بچے باہر ہی رہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام لوگ یا پاکستانی یہ بات بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے وہ بچے جو کہ ابراد میں ہی پیدا ہوئے وہاں کے ماحول معاشرے کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے اب ان ایجز میں آ کر کہ جب وہ اپنا کانشیس ڈیویلپ کر چکے ہیں ہر چیز اٹھا کر پاکستان آ کر سیٹل ہونا ناممکن ہے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے پینے کو صاف پانی نہیں ملتا بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی بنیادی حقوق ایک انسان کے کیا ہوتے ہیں وہ اس ریاست میں کسی کو پتا تک نہیں تو جس ایک جگہ کے اوپر اتنے مسائل ہوں وہاں پر بے تہاشا پیسہ ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی دہ جاتی ہے وہ پاکستانی جو کہ ابراد سیٹلڈ ہیں وہ ان تمام حقیقتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں اسی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو کبھی فورس بھی نہیں کرتے کہ وہ ان کے ساتھ آ کر پاکستان سیٹل ہو جائے خاریاں میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ ان کا بروٹ اپ کیا جاتا ہے کہ آپ نے الٹی میٹلی ایک دن ابراد چلے جانا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ امیگریشن لاؤز اب کافی زیادہ سخت ہو چکے ہیں سکینڈینیوین کنٹریز میں تو آپ کے لیے یا تو ایڈیوکیشنل ویزے کے اوپر جانا اب کوئی راہ ہے یا پھر شادی کر کے کرائٹیریہ ٹاف ہونے کے باوجود خاریاں کے اندر آج کی نوجوان نسل ابھی بھی یہ سوچتی ہے کہ صبح اٹھیں تو کسی طریقے سے سکینڈینیویا بیٹھے ہوں کینیڈا بیٹھے ہوں یورپ کے کسی ملک میں بیٹھے ہوں یا پھر امریکہ میں یہ الگ بات ہے کہ جب ان کی آنکھیں پورے طریقے سے کھل جاتی ہیں تو ان کے سامنے ہوتے ہیں وہ ڈھوڑ دنگر وہ مویشی جنہیں انہیں چرانے کے لیے لے کر جانا ہوتا ہے وہ فصل جسے انہوں نے کاٹنا ہوتا ہے لیکن ان کے خواب ابھی بھی جو کہ توں برقرار ہے کہ کسی باہر کے ملک جا کر سیٹل ہونا ہے اب یہ ٹیکنیکلی کوئی بری بات بھی نہیں کیونکہ اوبرسیز پاکستانی وہ پاکستانی جو کہ باہر کسی ملک میں سیٹل ہیں وہ سالانہ پاکستان کی اکانومی میں بلینز آف ڈالرز انڈکٹ کرتے ہیں کسی بھی صورت میں پاکستان میں اپنے پیاروں کو پیسے بھیجنے ہو یہاں آکر شادیاں کرنی ہو یہاں آکر کوئی کاروبار اسٹیبلش کرنا ہو یا کوئی بھی ریزن ہو اوبرسیز پاکستانیوں کی طرف سے پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا سہارا حاصل ہے اور اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں اس کی امیزن فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین